حکومت وقت نے جن قومی اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیا ہے اس میں سر فیرست محکمہ ڈاگ کو قرار دیا جا سکتا ہے ریلوے کی طرح یہ محکمہ بھی یقیناً پوری قوم کے آپس میں روابط کا ایک اہم ذریعہ ہے جو پنجتالیس ہزار مزدوروں اور اربوں روپے مالیت کے اساسوں کا مالک کہلاتا ہے اس کی نجکاری کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب تو یقیناً رواب اختیار کے پاس ہی ہوگا مگر محکمہ ڈاگ سے وابستہ مزدور اور مزدور تنظیمیں اس حکومتی فیصلے کو ماننے سے یکسر انکاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکمرانوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اس محکمہ کی نجکاری سے باز رہے یہ موجودہ حکومت اتنی بے وقوفی کر رہی ہے کہ اس کو پرائی وائٹ ٹائز کر رہی ہے نجکاری اس کی کر رہی ہے ایک ایسے میں ای بینک جو کہ دیوالیا بینک ہے اس بینک میں اس حدارے کو مرج کرنا آخر حکومت کیا مقصد ہے کیا مشن ہے یہ نجکاری کا فیصلہ واپس کریں نہیں تو سنتالیس ہزار ملازمین سڑکوں پر نکل آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارا اتجاج مرتے دم جاری رہے گا اور اس ملک کی حالت اگر نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے تو مصر سے بھی بتر حالت کریں گے ہم اس ملک کے اندر انہوں نے تمام سیاسی و سماجی قوتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس حساس ترین محکمہ ڈاک کو بچانے میں ہمارا سادھ دیں اگر ایسا نہ ہوا تو یقینا پاکستان کے عوام پھر موجودہ عوامی حکومت سے بہت دور چلے جانے پر مجبور ہو جائیں گے خدمت امانت دیانت کنارے کے لمبردار پاکستان کے ایک بڑے محکمہ ڈاک کی حالت یوں کہ جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہو لیکن اس محکمہ سے وابستہ پنچتالیس ہزار مزدوروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت وقت نے نجکاری کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا تو یہاں پر پھر انقلاب مصر کو کوئی نہیں روک سکے گا کیمرامین ناصر ملک کے ساتھ اسغر شاد وقت نیوز راول پنڈی